نمسکار دوستوں بارتی کسان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لیسون کی پسل میں کیٹوں پوسک تتوں و پپون سے لگنے والے لگ بگ دس پرکار کے روگوں کے لگنے کا قارن و ان کے بچاؤں اور روکتام کے اپیوں کے بارے میں چرچا کریں گے لیکن دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو نیچے بنے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر بارتی کسان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں وہ پاس میں بنے گھنٹے کے نیسان کو دبا کر وہاں پر آل پر کلک کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے دوستوں اس لشٹ میں لیسون کی سب سے زیادہ ویہ سب سے بڑی سمسیاں ہیں لیسون کا جلیبی روگ جو تھریپ سے نامت چھوٹے چھوٹے ہرے ویہ پیلے رنگ کے کیٹ لیسون کی پتیوں کا رس چوستے ہیں جس کے قارن پتیوں میں تناہ اتپن ہوتا ہے اور پتیاں موڑ جاتی ہیں دوستوں اس روگ کے اپچار کے لیے سنجنٹائی کی علیکہ یا ایمیڈا کلوپریڈ نامت دوا کا دس عمل پرتی پمپ کے حساب سے سپریگ کریں دوستوں دوسری لیسون کی سب سے بڑی سمسیاں ہیں لیسون کی پتیوں کا پیلہ پن جو کئی کارنوں سے ہوتا ہے دوستوں اگر لیسون کی پتیوں میں سامانی پیلہ پن نظر آ رہا ہے اور سب سے پہلے نیچلی پتیوں میں نظر آ کے بعد میں دھیرے دھیرے اوپری پتیوں میں پیلہ پن چڑھتا جا رہا ہے تو یہ نیٹروجن کی کمی سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے نینترن کے لیے این پکے انیس انیس کا پانچ سے چھ گرام پٹی لٹر پانی کے حساب سے سپریگ کریں لیکن دوستوں اگر لیسون کی پتیاں سامانی پیلی نیا ہو کر اتیادک پیلی نظر آ رہی ہیں اور بلکل پوری کی پوری پتی پیلی نظر آ رہی ہیں بس سب سے پہلے پیلاپن اوپری پتیوں میں نظر آ کے وہ بعد میں نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے تو بس سلپر تتوکی کمی کے کارن ہو رہا ہے دوستوں اس کے نینترن کے لیے اسی پرسنٹ ڈبلو جی والا سلپر تین سے پانچ کلو پرتی اکڑ کے حساب سے جمین میں سچائی کے ساتھ دیویں یا دوستوں دو گرام پتی لٹر پانی کے حساب سے اس کا سپریگ کریں اور دوستوں اس سلپر کے سپریگ میں انہیں رسائیں نہ ملائیں اکیلا ہی سپریگ کریں انہتہا ریکشن ہونے کا چانس رہتا ہے اس کے علاوہ دوستوں لیسون کی پتی کے اندر تیسرے پرکار کا جو پیلاپن آتا ہے اس میں لیسون کی پتیوں کے کنارے پیلے پڑھ کر سوک جاتے ہیں یعنی جلس جاتے ہیں دوستوں یہ پوٹاس تتو کی کمی کے قارن ہوتا ہے جسے ٹیپ برن یا مارجنل سکورچنگ کہتے ہیں جس میں پتیوں کے کنارے جلس کر سوک جاتے ہیں دوستوں اس کے نینترن کے لیے پوٹاس یکت NPK جیسے NPK 1919 NPK 0-34 NPK 0050 کا 5 سے 6 گرام پتی لٹر پانی کے حساب سے کھڑی پسل میں سپریگ کریں دوستوں لیسون کی اگلی سب سے بڑی بیماری ہیں لیسون کی پتیوں کا جلسنا یعنی سوک کر جمین پر لٹکنا دوستوں یہ تین برمک روگوں سے ہوتا ہے پہلا بلائٹ یا جلسہ روگ دوسرا ڈاؤنی ملڈو یعنی مردو رومل آسیتہ روگ و تیسرا پرپل بلوچ روگ دوستوں یہ تینوں ہی روگ پپوند جنیت روگ ہیں اور پپوند کے آکرمن کے قارن لیسون کی پتیاں جلس کر سوک جاتی ہیں دوستوں ان تینوں روگوں کے اپچار ویر روکتام کی بات کریں تو اگر یہ تینوں لیسون کی پسل میں بہت کم دکھائی دے رہے ہیں تو یو پیل صاحب کے ساتھ میں این پی کے انیس انیس کا سپری کریں جس سے یہ روگ ختم ہو جائے گا لیکن دوستوں یہ تینوں ہی روگ لیسون کی پسل کے اندر اتدک آکرمن اوستہ میں ہو رہے ہیں اور پتیاں بہت زیادہ جلس رہی ہیں تو پھر سیجنٹیک کمپنی کے کوجھ کے ساتھ میں ریڈو میل ملا کر سپری کریں جس میں کوجھ کی ڈوج 25 گرام و ریڈو میل کی ڈوج 40 گرام پرتی پمپ کے حساب سے رکھیں دوستوں لیسون کی اگلی بیماری ہیں کند کا سڑنا یعنی آدار وگلن دوستوں کھیت میں کھڑی پسل میں زیادہ سمجھ تک پانی بھرا رہنے سے کند میں فیوجرم نمک پپوند لگ جاتی ہیں جس سے لیسون کے کند سڑ جاتے ہیں دوستوں یہ پپوند کالی مٹ میلی یا نیلے رنگ کی ہو سکتی ہیں دوستوں لیسون کے کند سڑن یعنی آدار وگلن پپوند روک کے اپچار کے لیے لیسون کو بوائی سے پورو دو گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے یو پیل ساپ کا گول بنا کر اپچاریت کر کے بوائی کریں اور دوستوں کھڑی پسل میں یہ روک آنے پر ایک کلو کوپر اوکسیکلورٹ پرتی اکڑ کے حساب سے سیچائی کے ساتھ میں دیمیں اور دوستوں اس پرکار لیسون کی پتیاں پودے سے اکھڑ رہی یعنی ہٹ رہی ہیں تو دوستوں اس کے اپچار کے لیے جمین کے اندر پرتی اکڑ میں تین کلو انپکے انیس انیس و ایک کلو بورون دیویں لیسون کی پسل میں ایک اور سمجھا دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کبھی کبھی لیسون کا کھڑا پودا اپنے آپ مرجا کر سوکنے لگتا ہیں دوستوں اس سمائے لیسون کی جڑوں کو کھوڑ کر دیکھنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیسون کی جڑوں کو اس پرکار کی انگریجی کے سی آکار کی لٹ جسے سپید لٹیا وائٹ گپ کرتے ہیں یہ کھا رہی ہوتی ہیں جس کے قرار لیسون کا پودا مرجا کر سوک جاتا ہے دوستوں اس سپید لٹ کے نینترن کے لیے کلورو پائریپوس 20% اسی کو جمین میں سیچائے کے ساتھ گول بنا کر پانی میں چلا دے میں جس سے یہ لٹ پونتیا مر جائے گی